میں یہاں پہ لیگل طریقے سے آئی ہوں اور میں اپنی پلاننگ سے آئی ہوں یہ کوئی ٹو دن کی بات نہیں ہے کہ میں اچانک سے آگئی ہوں اور میں یہاں پہ سیف ہوں کوئی دکھت نہیں ہے اور جیسے میں آئی تھی اور ویسے میرا جاننگ کا پروچس ہے اور میں واپس بھی آ رہا ہوں دوستو ابھی کچھ دن پہلے سے میڈیا نے کس طریقے سے مائک ٹھوٹ ٹھوس کر جو پاکستان سے آدھا دردن بچوں کو لے کر آئی ہے اس کو لڑکی بولوں یا عورت بولوں سمجھ نہیں آتا میڈیا نے کیمرہ ٹھوٹ ٹھوس کے جس طریقے اس کے حلق میں اس کو فیمس کر دیا وائرل کر دیا حالکہ وہ ابید طریقے سے ہمارے دیس بھارت میں آئی انڈیا میں آئی اب اس کے بعد میں دوسرا معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ابھی جو یہ بیڈیو دیکھی یہ ہے ہمارے انڈیا رائیستان کی انجور یہ بھی اپنے پتی اور بچوں کو چھوڑ کر پاکستان کسی نصر اللہ کے پاس چلی گئی ہیں اور ان کا بھی کانٹیکٹ سوشل میڈیا کے جریعے سے ہوا اب سوشل میڈیا کے جریعے سے ان کا کانٹیکٹ جو ہوا تو انہوں نے کس طریقے سے سب سے پہلے تو ان کا دو تین سال افیر لب چلا اس کے بعد میں دو سال انہوں نے جدو جہد کر کے ویجا پاسپورٹ کر کے ویجا پاسپورٹ ان کا اپلائی ہو گیا یہ پاکستان چلی گئی اور ادھر سیما گلک طریقے سے یعنی ابید طریقے سے ہمارے دیس میں گوسی تھی اب سب کے اندر سوال ایک یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ بی بی بچوں والی ہو ہو کر عورتیں یہ اپنے پتیوں سے بے فپائی کر کیوں رہی ہیں اور دوسری طرف اس کا یہ پہلو ہے کہ میڈیا کس پاکستان کی جو سیما ہیدر ہے اس کو کس طریقے سے فیمس پاپولر کر دیا حالانکہ وہ ہم لوگوں کے لیے کتنی نقصان دائے کہ یہ آنے والا سمیں بتائے گا اور اس نے بھی جو پسند کیا تھا وہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا وہ سچن مجھے کس بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے گال ایک اگر کوئی عام بھی خریدنے کے لیے جائے گا تو ہم اس طریقے کا عام ملداز کو لکال کر پھیکتے ہیں اس خوبصورت سی پاکستانی لڑکی جو چار بچے لے کر آئی اس نے اس کو پسند کر لیا اور اس کے ساتھ انڈیا کے اندر رہ رہی ہے اس کے فیملی والوں نے بھی چار بچوں کو اکیپٹ کر لیا اور اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے اس طریقے کی سادی کو کوئی اکیپٹ نہیں کرتا لڑکی بھی نہیں کرے گی اور اگر لڑکی کسی کے یہاں لے کر آئے گی تو لڑکے کے فیملی والے بھی نہیں کریں گے لیکن یہ ہوا سب نے دیکھا سوچل میڈیا پر جنگ چھل رہی ہے لیکن میڈیا ننگا ناچ کر رہی ہے اب دوسری طرف یہاں آ جائے جو انجو گئی ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے اپنے پتی کو بے وفائی کا ایک چولہ پینا کر وہ پاکستان چلی گئی اب ان کا ویڈیو جو آپ نے دیکھا اس میں یہ ویڈیو کے جریے سے کہہ رہی ہیں کہ میں بلکل صحیح طریقے سے آئی ہوں میں کہہ رہی ہوں کسی بھی گیتانوی طریقے سے نہیں ہے اور میں انہوں نے منگلی کر لی ان دونوں نے منگلی کر لی ادھر سے نصر اللہ بول رہا ہے کہ ہم نے منگلی کر لی اب جو انڈیا جائے گی انڈیا سے دوبارہ واپس آئے گی اس کے بعد میں ہم سادی کر لیں گے وہیں دوسری طرف انجو کے پتی دوستو ڈپریشن میں چلے گئے ہیں وہ بہت زیادہ صدمے میں ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھ کو بلکل بھی شک نہیں ہوا کہ ان کا کب افیر ہوا کب ان کا چکر چلا مجھ سے تو یہ بولی تھی کہ میں جائپور جا رہی ہوں پتہ نہیں ان لوگوں نے کب بیجا پاسپورٹ کی تیاری کر لی اور جب پاکستان کے اندر انڈری ہو گئی اب جرہ سوچئے دوستو کہیں کوئی ان دو لوگوں میں انبن نہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی جبکہ ہم لوگوں کا دیس پاکستان اور انڈیا کس طریقے سے ایک دوسرے تنا تنا ہوں میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بغیر سوچے سمجھے یہ لوگ سوچل میڈیا کے جریے سے ایک دوسرے کے جریے ملنے ہیں اور ایک دوسرے کے دیسے اوپر یہ لوگ دھبا ایک طریقے سے داگ بھی دے رہے ہیں اور اپنے پتی اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں اندھی ہو رہے ہیں سب سے بڑی بات سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جب اپنے فیملی اپنے بچے کے نہیں ہو سکتے یہ دوسرے فیملی دوسرے کے گھر کے کیا ہوئیں گے آپ سب جانتے ہیں دوستو اتحاز گبائے جو کبھی اپنی فیملی کا نہیں ہوا وہ دوسرے کا کبھی نہیں ہو سکتا اور اس کی سجا انسان تو کیا دوستو اوپر والا خود دکھا دیتا یہیں اسی جنم میں آپ اپنی اپنی کومنٹس رائے ضرور دیجئے گا کہ ایسے لوگوں